بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کے معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر 130 ملاحظہ فرمائیں میں اب قاتل تھا اور مفرور مجرم تھا اور بیری فرد جرم طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھی میں زمانے کی نظر سے پولیس کی دذر سے اور ہر سم جال لے کر پھرنے والے شکاریوں سے چھپنے پر مجبور تھا اور وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی کس فکر میں ممت رہا ہو میں نے کہا میرا ساتھ دینا مشکل نظر آ رہا ہے اب کیسی مشکل وہ تلخی سے بولی درد کا حد سے گزرنا دوا ہو جانا مجبور میں ہوں تم نہیں ہو تم جو چاہو اپنی مرضی سے کر سکتی ہو میں کیا کر سکتی ہوں فکر کرنے کے سیوا دیکھو رابیہ میری تو یہی زندگی ہے میں نے کہا اس میں خطرات بھی ہیں اور مجھے بالوم نہیں کہ انجام کیا ہوگا لیکن میں اپنی فطرت کو بدل نہیں سکتا میں اپنے ارادے پر قائم رہوں گا تخت ہو یا تختہ تم کسی امید پر انتظار کر سکتی ہو تو ضرور کرو ورنہ مجھے میری تقدیر کے سپورٹ کر دو میں واپس آیا تو صرف تمہارے لیے آوں گا اور میرا دل کہتا ہے کہ وہ وقت میری جان بہت دور نہیں ہے لیکن میں نہ آؤں تو بس بس اس نے آؤں کو میں اتر آنے والے ایک کترہ اش کو انگلی سے جھٹک دیا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی یہی ضروری باتیں کرنے کے لیے بلایا تھا تم نے مجھے میں نے ہاتھ پکڑ کے اسے بٹھا دیا آئی ام سوری لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم حقیقت کو نظر انداز نہ کرو ابھی تک میں آزاد ہوں تو تمہاری مدد کے تفیل تم نے اپنی بھی سال سے بڑھ کر قربانیاں دی لیکن اب خالات ایسی ہو گئے ہیں کہ تمہاری مدد میرے کام نہیں آسکتی میں نے ابھی تک اپنا دفاع کیا اور قانونی جنگ لڑتا رہا اسے مجھے کیا ملا میں ہر طرف سے بیسور ہو گیا ہوں اب میں نے کھولی جنگ لڑنے کا فیستہ کر لیا ہے کیونکہ میں بھاگتے بھاگتے تھک گیا ہوں ساری عمر بھاگتے ہوئے کون گزار سکتا ہے اب جو کچھ کرنا ہے خود مجھے کرنا ہے خواہ وہ قانونی طریقے سے ہو یا غیر قانونی طریقے سے میرا مقصد بہرحال غلط نہیں ہے یہ بھی غلط نہیں ہے کہ جنگ میں صرف ایک فریق کی جیت ہوتی ہے میرا حسنا تو تم ہو میرا مقصد تم ہو اگر تمہاری آنکھ میں آنسو ہوں گے تو میں مارا جاؤں گا میں مقابلہ نہیں کر سکوں گا مجھے سارا دو پلیز امید کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ خوشی مقدر میں ہو تو ملتی ہے سکندر وہ زبردستی مسکرائی کوشش تو سب بھی کرتے ہیں پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ تمہیں مجھ سے کوئی شکاید نہ ہو تم نے برا مانا میری بات کا میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا خاتھ رکھ دیا میں کیا کروں رابیہ کہ تم ہی میری طاقتوں اور تم ہی میری سب سے بڑی کبزوری بن گئی ہو اچھا ٹائل آ گئے موسین نے کیبن میں قدم رنجہ فرما کے کہا میں نے نوٹ کر لیا ہے ساڑھے سات بجے تم کو کسر جمشید پہنچنا ہے میں نے کہا اس طرح کہ کسی کو معلوم نہ ہو وعدہ کرو کہ تم لوگ کوئی خماکت امیز بہادری کا کارنامہ سر انجام نہیں دوگے رابیہ نے کہا خطری کی کوئی بات ہی نہیں ہم دو چار گھنٹے میں لوٹ آئیں گے میں نے موسین کو رابیہ کی نظر بچا کے آنکھ بھاری اور اٹھ کڑا ہوا اب میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا یہاں سے رکشہ یا ٹیکسی لے لوں گا اگر میں شریفانہ لباس میں ہوتا تو اس وقت کوئی مجھے مارڈل ٹاؤن نہ لے جاتا لیکن وردی والے تھانے دار کو رکشے والا کیسے انکار کر سکتا تھا راستے میں دو جگہ رکشہ روک کر میں نے کچھ اور چیزیں خریدی ایک بہت مضبوط زنجیر اور دو انتائی مضبوط تالے ایک فٹ لمبا اور آدھ انچ موٹا لوئے کا کھونٹا جس میں لوئے کا ایک کڑا تھا ایسے کھونٹے گوالے اپنی گائے بینسوں کو باندھنے کے لیے سمال کرتے تھے پھر ایک ہوتل سے میں نے اپنے قیدی کے لیے روٹیوں اور کباب خریدے بارڈل ٹاؤن پہنچ کر میں نے رکشہ کو سامنے والی کوٹی کے دروادے پر روکا اور اسے دس روپے دے دیئے اس نے سلام کیا اور بھاگیا اندھیرے میں اوپر پہنچنے کے لیے مجھے لائٹر کی روشنی کا سارا لینا پڑا وہ اسی طرح بے بس بندہ ہوا تھا کھانا قیدی کے سامنے رکھ کر میں نے کھونٹے کو ایک پتھر کی بدل سے دیوار میں ٹھونک دیا پرانی ہونے کے باوجود دیواریں ٹھوس تھی اور کھونٹے کو پورا گھڑنا آسان نہ تھا میں پسینے پسینے ہو گیا لیکن پدرہ بیس منٹ کی بیند کے بعد صرف لوے کا کھڑا دیوار کے باہر لٹکتا رہ گیا میں نے زنجیر کے ایک سیرے پر دونوں خلقوں کو ملا کے ان میں کھٹکنے سے بند ہونے والے کفل لگایا پھر میں نے اسی آزاد کر دیا وہ بری اس کاروائی کو غور سے دیکھتا رہا کھانا کھالوں میں نے کہا مجھے واپس جانا ہے جب وہ کھانے سے فارق ہوا تو بیلے زنجیر کے دوسرے کنارے کے آخری ہلکوں کو آپس میں چھوڑا یہ ہلکہ اب اس کے ٹکنے سے ذرا اوپر دائیں ٹانگ پر پڑ گیا تھا جب تک میں نہ ہوں اس کو گستے رہنا بیکار رہنے سے کچھ کرنا بہتر ہے مگر یہ رسی نہیں کہ کٹ جائے کمرے میں اب چمگادریں چکر لگا رہی تھی اور ان کی بیانک صدائے تجائی سے پورا محل گونج رہا تھا میں نے ایک چراغ روشن کر کے ان کی راتوں کے سکون اور ان کی خلوت میں رکھنے اندازی کی تھی وہ ان آوازوں سے دہشت زدہ لگتا تھا اگر تم چاہو تو یہ لالٹین پجھا سکتا ہوں میں نے کہا لیکن اندیرے میں بدرویں چمٹ جائیں گی تم سے تو گلا مت کرنا میں نے سنا یہ جگہ آسیب زدہ ہے اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا لیکن وہ کچھ بولا نہیں بے بسی مایوسی خوف اور بے یقینی نے اس کی زبان گن کر دی تھی ساڑھ ساتھ ہو گئے تھے میں نیچے اتر آیا اور سڑک پر کھڑا ہو گیا موسین دس منٹ بعد رکھشے میں پہنچا کرائے کے مسئلے پر ان کی تقرار جاری تھی کہ میں نے مداخلت کی رکھشے والی کی آواز بند ہو گئی اس نے اچانک رکھشے کو گیر میں ڈالا اور کرائے لیے بغیر فرار ہو گیا کچھ دور جا کے اس کی رفتار کافی تیز ہو گئی تو اس نے سر گھوما کے ہم دونوں کو ایک زبردست گالی دی اور رکھشے کی رفتار بڑھا دی بے اور موسین بے اختیار خنسنے لگے چودہ روپے آٹھ آنے میں گالی سوا سات روپے فیکس موسین نے کہا اور کسر جمشید کی تاریخ عمارت کو دیکھنے لگا یہاں پہلے ایک بالی تھا ہاں یہاں تو وہ سب کچھ سمیٹ کر نکل گیا کب تک انتظار کرتا میں نے کہا یا مر گیا سیرونٹ کوارٹر کا ملبا ہو گیا ہے میں نے اسے اوپر رکھا ہے اس کے چیخنے چلانے کی آواز باہر نہیں آسکتی ہم دونوں ساسا چلنے لگے تو مسلح ہو کے آیا ہے نا میں نے کہا ہاں میں سمجھ گیا تھا کہ کام خطرناک ہے کھانا ہم دونوں نے درمیانے درجے کے ایک ہٹل میں کھایا اور سپیشل سروس کے باوجود پروپرائیٹر کے ساتھ وہی رویہ رکھا جو تھانے داری کی شان کے مطابق تھا کھانے کے بعد بوتل اور سگیٹ مہوائی اور ڈکار لے کر باہر نکل گئے پروپرائیٹر نے صرف سلام کیا اگر ہم بھی لعدہ کرنے پر اسرار کرتے تو وہ حیران ہوتا کہ یہ کیسا تھانے دار ہے اور میں ہر طرح سے یہ کام تھانے دار نظر آنا چاہتا تھا ایک مثل ہے کہ جیسا دیس ویسا بیس میں نے باہر آکے کہا دوسری مثل یہ ہونی چاہیے کہ جیسا بیس ویسا رویہ ہم کوٹ لگ پت تک مارچ نہیں کر سکتے موسین نے کہا اور ہمیں ان سے پہلے وہاں موجود ہونا چاہیے سڑکہ بلکل سنسان تھی موسین کو ایک درخت کے سائے میں تنے کے پیچھے چھپ جانے کے لیے کہا اور خود سڑکے کنارے کھڑا رہا پہلی ہیڈ لائٹس کے نمودار ہوتے ہی میں نے وسط میں آکے اشارہ کیا لیکن وہ ٹیکسی تھی سارڈہ کسور بائی باپ ڈرائیور خات باندھ کے باہر نکلا میں نے اسے گھور سے دیکھا کچھ نہیں جاؤ کوئی اور ٹیکسی دیکھی تھی تم نے ادھر آتے ہوئے نہیں مائی باپ ٹیکسی ڈرائیور نے اتمنان کا سانس لے کر خدا کا شکر ادا کیا اور بڑی گبرات میں روانہ ہو گیا پھر جوک آ رہا ہی اس میں ایک فیملی تھی میں نے اسے بھی روکا رسمن چند ضروری سوالات کیے اور جانے کی اجادت دی وہ میرے اخلاق سے متاثر ہوئے لیکن تیسرے کو قانون سے تعاون مہنگا پڑا وہ اکیلہ تھا وہ ٹریک سوٹ میں تھا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اس کا ٹینس کا ریکٹ پڑا تھا وہ بہت جلدی میں تھا یس افیسر اس نے کھڑکی سے سر نکال کے کہا اور میں نے کرخت اکھڑ لہجے میں اسے نیچے آنے کا حکم دیا وہ سخت برامان کے باہر نکلائی تھا کہ بوسین نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا اور اس کے سر پر ریوالور کا بٹ مارا اس کے بے ہوش ہوتے ہی بوسین اسے گسیٹ کر ایک طرف لے گیا ایک منٹ بعد ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے کوٹ لکپت کی طرف رہا تھے یہ فورڈ کوٹینہ تین سال پرانی تھی بگرنائی لگتی تھی زیادہ چوٹ تو نہیں آئی اسے موسین نے کہا میں نے سخت وار تو نہیں کیا تھا میرا خیال ہے اسے چوٹ ہی نہیں آئی میں نے کہا نازک مزاہ اسے لیے بے ہوش ہو گیا تھا کوئی رئیس آتا ساڑھے نو بجے میں نے کار کو کچھ رہ سے پر اتار دیا غیر آباد علاقے میں مکان بہت دور بنے ہوئے تھے میں نے نشانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئی آخری بورڈ کاٹا اور ہیڈ لائٹس آف کر کے گاڑی کو ایک ہاتے کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا باقی رہ سامنے پیدل تیع کیا چھوٹی سی مسجد کے مینار مجھے صاف نظر آ رہے تھے عشاء کی نماز گزا پڑھ کے نکلنے والے ایک شخص نے موسین کو غور سے دیکھا شاہ صاحب کا ڈیرہ کس سے ملنا ہے میں ان سے ذرا فاصلے پر ان کی نظروں سے اوجل سب کچھ سن رہا تھا شاہ صاحب سے موسین نے کہا جو اس سوال کے لیے بلکل تیار نہ تھا بولے بادشاہ ہو وہ شخص سنس پڑھا پھر چالیس سال پہلے آنا تھا وہاں تو اب ڈیرہ ہی ڈیرہ ہے کوئی تو ہوگا وہاں موسین نے کہا ہاں ہاں مجاور ہیں وہ بولا گندی نشین کو اس کے بھائی نے مار دیا تھا پھر توزید نے بکر کو مارا اور مجاور بن گیا پتہ نہیں گندی نشینی کی اس جنگ میں کتنے جان سے گئے مرید بٹ گئے یا کٹ گئے نظر نیاز سے بہت آمدنی ہوتی ہے کیا موسین نے ایک اچھا سوال کیا تو اور کس لیے یہ خون خرابہ بولے بادشاہ ہو وہ شخص بولا لوگ ڈرتے ہیں ان سے اور پولیس خیر جی آپ گامے شاہ سے مل لیں پہلے وہ گامہ ماچی تھا میں نے سنا ہے آگے پکا یہ آتا ہے اور گمبت ہے گامے ماچی کی نام پر میں چونکا وہ شخص جو میری قید میں تھا اس نے بتایا تھا کہ رحمت کباری اس کو لینے کے لیے گامے ماچی کے اڈے پر آیا تھا اور وہاں سٹا ہوتا تھا وہ یا اب گامہ ماچی ڈبل رول کر رہا تھا یامو گامے شاہ تھا بدماشی کے سارے کاروبار پر سجادہ نشینی کا پردہ پردہ تو عقیدت مندوں کی آنکھوں پر پڑا ہوا تھا جو عقیقت کو دیکھنے اور پرکنے کے قابل نہ تھی لیکن وہ باتونی شخص اندہ نہیں تھا اس کی آنکھیں اور کان سب کھلے ہوئے تھے اور وہ بولا بادشاہ سب سمجھتا تھا گمبد ایک مختصر سے اجڑے پر تھا جس کا رنگ سبز تھا اور اس کے اوپر سبز رنگ کا پرچم بھی تیس فٹ کی ڈنڈی سے بان دیا گیا تھا پرچم پرانے کپڑے کا تکونہ ٹکڑا تھا جس کے کناروں پر گوٹا بھی کالا پڑ گیا تھا اور اوپر لگے ہوئے چھوٹے سے بلب کی مدم روشنی میں ماحول زیادہ سوگوار اور پریسرار لگتا تھا بزار کے دروازے بند تھے اجڑے سے متصل دیوار دونوں طرف پھیلی ہوئی تھی اور تقریباً اتنی اونچی تھی جتنی بزار کی دیواریں میں نے اور موسین نے اس فصیل کو ہر طرف سے گھوم پھر کر دیکھا لیکن مجھے اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا اس سے زیادہ حیرت مجھے چاروں کونوں پر لگی ہوئی سرچ لائٹس دیکھ کر ہوئی جو گومنے والی اور بہت بڑی تھی بلکل ویسی جیسے میں نے سینٹرل جیل کی بیرونی دیواروں پر نصب دیکھی تھی شکو ٹھیک ہے یہ احتمام کس لیے میں نے کہا یہ دس فوٹونجی دیوار سرچ لائٹس سے ایسے انتظامات کی ضرورت وہی محسوس کرتا ہے جسے کوئی ڈارو موسین نے کہا اندر جانے کے لیے وہی ایک دروازہ ہے بزار والے ہجرے کہا میں نے کہا دیوار کے اوپر بھی دوکیلے تیز دھار والے شیشوں کے ٹکڑے چندیا گئے ہیں موسین نے کہا بکولے شاعر پر کترنے کو لگی ہے کینچیاں دیوار پر لیکن کبوتر کو بامے یار پر تو جانا ہے موسین نے میرے کندے پر قدم جمعے اور اندر جانگتے ہوئے رننگ کمنٹری شروع کر دی تیس درجہ دائیں جانب شمالی دیوار کے ساتھ کمرے میں ایک دو تین چار ان کی چھت دیوار سے ایک فٹ نیچے اس لیے باہر سے کچھ نظر نہیں آتا تیس درجہ بائیں طرف ایک ٹرک کھڑا ہے اور ایک ٹرک کا بچہ سوری ایک جیپ ایک کمرے میں روشنی ہے بندہ بچر کوئی دکھائی نہیں دیتا میں نے اسے نیچے گرا دیا میں ٹرانسمیشن ٹاور نہیں ہوں کہ تیری نشریات چلتی رہیں گی یہ بتا اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو ٹرک اور جیپ اندر کیسے پہنچے یہ فقیر کا ڈیرہ ہے نا چوری سے ٹرک کیوں نہیں نکال سکتے اب تو واپس جا گاڑی میں ربر کے فٹ بیٹ ہوں گے میں نے کہا چاروں نکالا چار فٹ میٹ ایک کی اوپر ایک رکھنے کے بعد دو کیلے شیشوں پر قدم جمانا کوئی مشکل کام نہیں رہا تھا میں نے محسین کو اوپر اٹھایا اور وہ ربر پر کم سے کم دباؤ ڈالے بغیر دیوار پر چڑ گیا اس کے پاؤں میں لیدر سول کے جوتے بھی تھے چنانچہ وہ ایک فٹ چوڑی فصیل پر کھڑا ہوا تو اس کے بزن سے کچھ شیشیں ٹوٹے پھر اس نے جھوک کر بیرا ہاتھ تھاما اور مجھے اوپر کھینچ لیا یہ آتے کی دیوار تقریباً سو فٹ لمبی تھی ہم ٹرک کے بلکل پیچھے کھڑے تھے اور وہ روشن خجرا خم سے سو فٹ دور تھا جس میں محسین نے روشنی دیکھی تھی بلکل سامنے سے اور بلندی سے خم روشنی میں کم سے کم تین سائے متحرک دیکھ سکتے تھے بسم اللہ کیجئے کیبلہ میں نے کہا گر جائیے پہلے آپ بندہ نواز محسین نے کورنش بجا کے کہا لیکن میں نے اسے آگے دکیلا وہ دم سے کودہ پھر میں نے چھلانگ لگائی اور محسین کے قریب بھی لینڈ کر گیا دونوں کے گٹے ٹکھ نے سلامت رہے اور ہم ٹرک کی اوٹ میں آگے بڑھے ابھی تک کسی کو شاہ صاحب کے ٹیرے میں دو عقیدت مندوں کے تشریف لانے کی خبر نہیں ہوئی تھی ہے تو یہ ٹرک میں نے اس کا معاینہ کرنے کے بعد کہا اور میں ایک سنسنی خید انکشاف کرتا ہوں یمیر وزیر اینڈ کمپنی کا وہی ٹرک ہے جس میں اس کے مالک یعنی خاکسار کو پیک کر کے ارسال کیا گیا تھا میں نے اس کے نام ایم ڈیو ڈی کے عروف کھرج کر کچھ ترمیم کی تھی اس کے میٹے ہوئے عصوں پر نیا رنگ ہے خالانک اس کا نمبر اب وہ نہیں مگر ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں لیکن اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے موسین خان نے ٹرک کے اندر جان کر کہا میں نے ریڈیئیٹر کے پانی میں رومال بھگو کر نمبر پلیٹ پر رگڑا رومال سیاہ ہو گیا اور کچھی سیاہی اتری تو وہ سات نظر آنے لگا کمرشل نمبر پلیٹ کا رنگ کالا تھا اور عروف سفید تھے چنانچہ میں نے بھی نمبر آسانی سے بدل لیا تھے اور میرے طریقہ واردات کی نکل کے لیے اکل کسی کو استعمال نہیں کرنی پڑی تھی تھوڑا سا اور رگڑنے پر جو عرف ایل نظر آتا تھا وہ ای بن گیا موسین اسی عمل کے ذریعے جیب کا نمبر دریافت کرنے میں مصروف تھا کہ پہلے کسی ٹرک کی ہلکی سی آواز اور پھر روشنی جھیل ملائی مہنر موسین نے چونکر دیکھا زمین سے بلندی کی جانب دو عمودی روشن لکیریں تاریخ آسمان میں صاف نظر آ رہی تھی اور یہ روشنی زمین سے پھوٹ رہی تھی پھر ہم سے پچاس گز دور بائیں جانب اور مزار کے بلکل سامنے کی دیوار کے قریب زمین کے نشیبی خلا سے ایک ٹرک تلو ہوا اور ہماری طرف آیا میں اور موسین ابھی تک ٹرک کے پیچھے تھے اگر ہم وہی کھڑے رہتے تو یقیناً پکڑے جاتے پناہ کی بائی جگہ ٹرک کے پیچھے تھی میں نے اور موسین نے گھوٹا مارا اور ٹرک کے چاروں پی یہ کہ نیچے سمٹ کر لیٹ گئے دوسرا ٹرک سیدھا گزر گیا اور پھر ریورس میں واپس آیا آئیستہ ایستہ فاصلہ کم ہوتا گیا ٹرک میں سے ڈرائیور کا نائب نیچے اتر آیا وہ ڈرائیور کو سگنل دیتا رہا آنے دو آنے دو استاد تھوڑا دائیں کو کٹ بس اگر وہ کھڑے ہو کے ٹرک سے ٹکرا جاتا تو ہم دونوں کا ناجانے کیا عشر ہوتا ہم بھئیوں کے آگے بڑھنے سے کجلے جاتے یا خات پیر سے محروم ہو جاتے لیکن ڈرائیور ہوشیار اور بہت موتات تھا دونوں ٹرک چند انج کے فاصلے سے یوں کھڑے ہو گئے کہ ایک کامو مشرق کی طرف تھا تو دوسرے کا مغرب کی طرف لیکن پشت کی جانب سے دونوں کے کھولے اسے تقریباً مل گئے تھے یہ زیرے دمین اتنے بڑے راستے کی موجودگی نے مجھے حیران کر دیا ناجانے یہ راستہ کتنی دور تک نشیم میں جانے کے بعد بلندی کی طرف پھیلتا ہوگا اور کسی ایسی آتے یا بیریک نمان کیراج میں نکلتا ہوگا جس کا شاہ صاحب کے ڈیرے سے تعلق کسی کے ویمو گمہ میں نہ آسکے حقیقت مند تو مزار کی حجرے تک آ کے لوٹ جاتے ہوں گے اندر کا حال انہیں کیا معروم ممکن ہے دن میں زیرے زمین راستے کا شگاف بھی کسی ترپال یا تختے وغیرہ سے ڈک کر بند کر دیا جاتا ہو میں اور موسین دم سادے لیٹے رہے ڈرائیور نے اپنے ماتعیت کو حکم دیا کہ وہ سامان رکھے اور خود گامے شاہ کو سلام کرنے چلا گیا ہم نے نیچے سے سر گھما کے دیکھا جس کے کمرے میں روشنی تھی اس میں سے تین افراد باہر نکل آئے تھے اور ڈرائیور انہی سے ملنے چاہ رہا تھا اوپر کی دمہ دم سے بین اندازہ کیا کہ ماتعیت ٹرک کے سامان کو منتقل کر رہا ہے میں نے باہر نکل کے ٹرک کی سائٹ سے سامان کی منتقلی کے کام کا جائزہ لینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ چاروں سرچ لائٹس روشن ہو گئی ان کا روخ خندر کی طرف اور نیچے تھا پورا یادہ اس روشنی میں یوں ددر آنے لگا کہ گاس کا تنکہ بھی خرکت کرتا تو پتل چل جاتا ڈرائیور نے باری باری تینوں افراد سے خات ملایا ان کی آواز جو خم تک پہنچ رہی تھی لیکن بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی تھی آئیسہ آئیسہ چلتے ہوئے وہ سب خم سے چند قدم کے فاسے پر آ کھڑ ہوئے رانجے کا کوئی پتہ نہیں شاہ صاحب ڈرائیور نے کہا اس کی لڑکی کو بھی معلوم نہیں اسے معلوم ہوگا گامے ماچی نے گھر را کے کہا تم اسے یہاں لاتے تو میں خود پوچھتا اس سے وہ اکیلی تھی ناجی ساتھ والوں کے گھر میں ہے وہ کوئی لیفٹین ہے ڈرائیور نے کہا خیر اس کا پتہ تو چل جائے گا گامے نے کہا وہ باری برکم پہلوانوں جیسے جسم والا درازگد آدمی تھا اس کی گھنی دھاڑی تھی لمبی لمبی ظلفے اور پاٹ دار آواز تھی اس نے ریشمی سرخ لاچے پر بوسکی کا کرتہ پہن رکھا تھا اور گندے پر چار خانے والا رومال ڈالا ہوا تھا مال اب رحمت خان دے جائے گا رحمت اور تم گامے شاہ جی ڈرائیور بولا کراچی میں کریم بھائی گڑ بڑ کر رہا ہے اس کے شیر شاہ والے گودام پر کوئی چھاپا نہیں پڑا تھا وہ اس کے اپنے آدمی تھے سارا ڈراما تھا وہ مال خزم کر گیا مال تو میں اس کی حلق سے نکلوا لوں گا گامے شاہ نے کہا لیکن تو کیسے جانتا ہے ایکسائز والوں نے بتایا ہے جی اپنا ہی آدمی ہے اخبار کی خبر جھوٹی تھی ڈرائیور بولا اور صرف ایک اخبار میں آئی تھی اس نے کسی سے بل کے چھپوائی تھی رحمت کباری کو بھی معلوم ہے ایکسائز میں بیرا سالہ انسپیکٹر ہے جی دوسرے شخص نے کہا پیار علی اس نے میری بیوی کو فون کیا تھا اپنے اس پیار علی کو سمجھا دینا کیسی باتیں عورتوں سے کرنے کی نہیں ہوتی گامے نے برمی سے کہا میں نے اسے سمجھا دیا تھا جی اور بیوی کو بھی کہ زبان سے ایک لفظ نکالا تو زندہ گار دوں گا ڈرائیور سہم کر بولا یاد ہے نا اس سے پہلے بارے ایک سائز انسپیکٹر کو اس کی گلتی کی کیا سزا دی تھی ہم نے گامے نے کہا یاد ہے شاہ جی یہ نیا ہے لیکن بے وکوف نہیں ہے ڈرائیور اب پیشمان تھا کہ اس نے بیوی سے فون پر گفتگو کا حوالہ ہی کیوں دیا کام سمجھ لے گا تو سب سے زیادہ کام کا ثابت ہوگا کام ٹھیک کرے گا تو خود بھی موج کرے گا کریم بھائی سے میں بات کر لوں گا نے اسی لہجہ میں جواب دیا اور پھر چھوٹی لے کے آج اب بالما گانے لگا بہت لہک لہک کر پھر ایک جی بات ہوئی چھوٹے سمیت چار افراد اپنی اپنی آرامگاہ کی جانب جاتے ہوئے روک گئے انہوں نے آتے کہ وز سے ایک تختے کو گسیٹنا شروع کیا تختے میں یقیناً اوک تھے یا زنجیر تھی جس سے وہ اسے کھینچ رہے تھے اس تختے کو انہوں نے زیر زمین راستے کے سوراخ پر رکھ دیا پھر وہ دوسرا تختہ کھینچنے لگے پھر وہ دوسرا تختہ کھینچتے ہوئے لے گئے اور پہلے تختے کے برابر کر دیا تختے یقیناً بہت باری تھے کیونکہ انہیں پوری طاقت صرف کرنی پڑ رہی تھی ایک کے بعد ایک وہ چھے تختے لے گئے اور انہیں برابر جمع دیا سرچ لائٹ صاف ہوگی تو میں اور موسین ٹرک کے نیچے سے نکلے پہلے ہم نے اس کے مال کا جائزہ لیا جو ایک ٹرک سے دوسرے ٹرک میں منتقل کیا گیا تھا یہ سب لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کریٹ تھے جن پر میر وزیر اینڈ کمپنی دیکھا ہوا تھا لائٹرے جلا کے دیکھنے پر مجھے ہر کریٹ کے اوپر ایک چھپی ہوئی سلیپی چسپان نظر آئی ہر سلیپ پر مال کی کیفیت درج تھی بظایر ان میں نٹ بولٹ تھے اور مختلف سائز کے پیٹ تھے اور سب پر ذریع آلات کے پردے لکھا ہوا تھا لیکن ایک ہی کریٹ کو اٹھا کر دیکھنے سے مجھے اندادہ ہو گیا کہ مال کچھ ہو رہا ہے اگر ان میں لوئے کے نٹ بولٹ ہوتے تو ان کا وزن چار گناہ ہوتا لیکن اس وقت نہ کسی کریٹ کو کھول کر دیکھا جا سکتا تھا اور نہ اس یادے کے باہر سمگل کیا جا سکتا تھا اس میں شکو شبے کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ یہ ایک سائز اور کسٹم والوں کی گریفت میں آنے والا مال ہے ذریع آلات کے پردے ہوتے تو اتنا لمبا چکری کیوں ہوتا کیا خیال ہے اب موسی نے کہا سب کو دھر لیں تیری پولیس کی وردی کام آ سکتی ہے ہم ایک ایک کو ہینڈ اپ کرا سکتے ہیں بلکہ گولی بھی مار سکتے ہیں ابھی نہیں میں نے کہا ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انڈر گراؤنڈ راستہ کہاں جا کے نکلتا ہے اس کے لیے تجھے بال کے پیچھے چھوپ کر جانا ہوگا میرا خیالے سرنگ زیادہ لمبی نہیں ہو سکتی سو سوا سو گز کے اندر ہی دوتری جگہ ہوگی جہاں سے ٹرک باہر نکلے گا پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بال کہاں چاہتا ہے بال کراچی جائے گا سیٹ کریم بھائی کے پاس جس کا گودام شیر شاہ میں ہے موسین بولا ہو سکتے میں کراچی چلا جاؤں میں نے کہا مجھے دو نام معلوم ہوئے ہیں کریم بھائی ریکسائز انسپیکٹر پیار علی کا یہ بہت بڑا لنک ہے مجھے اس اخبار کے دفتر جانا پڑے گا جس میں چاپے کی خبر شائع ہوئی تھی وہ ایک ہی اخبار تھا میں دیکھوں گا کہ ریپورٹر کون تھا وہ کریم بھائی کے شیر شاہ والے گودام کا صحیح پتہ بتا سکے گا پیار علی کو تلاش کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہونا آہستہ آہستہ ہم اس طرف چلنے لگے جہاں سے دوسرا ٹرک اندر آیا تھا یہ انتہائی حیرت کی بات تھی کہ اس جگہ کا اب پتہ بھی نہیں چلتا تھا دس فٹ چوڑے اور کم سے کم بیس فٹ لمبے سوئیمنگ پول جیسے راستے پر تختیں بڑی صفائی سے بچھائے گئے تھے تختوں کے اوپر مٹی تھی اور بٹی میں برابر کٹیوی گنی گھاس تھی چراچے وہ جگہ باقی آتے میں بل گئی تھی جس میں ایسی ہی گھاس تھی فرق صرف اوپر چلنے سے محسوس ہوتا تھا دیکھنے سے نہیں ہر تختہ اسی لیے باری ہو گیا تھا کہ اس پر چار چھے انچ مٹی اور گاس کا وطن تھا لیکن وہ اپنے خفیہ راستے کو کیمو فلاج کرنے میں کام جاب تھے میں نے اس خیال کا ازار کیا کہ ہمارا آگے جانا خطرناک ہو سکتا ہے اگر سرچ لائٹس اچانک روشن ہو گئی یا وہ لوگ نکل آئے تو اس سپارٹ بیدان میں کم چھوپے نہ رہ سکیں گے میرا خیال ہے کہ ٹرک لے کر دو ہی آدمی روانہ ہوں گے میں نے کہا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیپ ساتھ جائے اگر جیپ پیچھے ہوئی تو بیک کار لے کر آوں گا کبرانا نہیں ضرورت پڑے تو بے دری گولی مار دینا اگر میں زندہ سلامہ یہاں سے نکلنے میں کام جاب رہا تو پھر ملاقات ہوگی موسن نے ٹرک پر چڑھتے ہوئے کہا پیچھے غالباً چھوٹوئی ہوگا میں نے کہا جیسی موقع ملے اسے ناک آؤٹ کر کے باہر پھینک دینا موسن نے تجھے دیکھ لیا تو یہی سلوک تیرے ساتھ ہوگا میں سڑک پر گاڑی لیے کھڑا ہوں گا یہ لوگ ایک گھنٹے میں روانہ ہوں گے میں نے چند کریٹ کھسکا کے موسن کے لیے جگہ بنائی پھر اسے اپنے ساتھ لے کر واپس اسی جگہ پہنچا جہاں سے ہم اندر کوتے تھے موسن نے مجھے اوپر اٹھایا اور میں ریبر بیٹ پر قدم جمع کے باہر کوت گیا کار تک پہنچنے میں میرے دس منٹ سرف ہوئے یہ بیشن جو رحمت کباری کی تلاش اور گرفتاری کے سیوا کچھ نہ تھا اب غیر متوقع طور پر لمبا ہو گیا تھا کہ رحمت کباری کون ہے اور گاما ماشی کون ہے لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ پتہ بھی چل گیا تھا کہ جس شخص کو بینے قید کر رکھے ہیں وہ رانجہ ہے اس کا اصل نام یہ نہیں ہوگا یہ اس کی عرفیت تھی وہی ایک آدمی خماری تیویل میں ہے جس کے بارے میں گامے کو تشویش تھی جو اس کی افادت کر سکتا ہے لیکن کار لے کر میں سڑک پر پہنچا تو مجھے خیال آیا کہ اب رانجہ کا کیا ہوگا وہ رات بھر کا بھوکا پیاسا اور بندہ ہوا پڑا رہے گا کچھ کھائے پیئے بغیر میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ رحمت کباری مل گیا تو اگلے دن دوپیر یا شام تک اسے رہائی مل جائے گی لیکن اب ہماری واپسی غیر یقینی ہو گئی تھی محسن کی طرف سے میں مطمئن تھا کہ اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے ایک گھنٹے بعد وہ روانہ ہوں گے تو بلکل مطمئن ہوں گے کہ ان کے سیوار ٹرک میں کوئی نہیں اور لکڑی کے بکسوں کے درمیان چھپا ہوا محسن ان کو نظر نہیں آئے گا قسمتی ساتھ نہ دے تو اور بات ہے ایک چھینک اس کی موجودگی کا راز افشان کر سکتی ہے لیکن وہ مسلح ہے اور کسی کے قابو میں نہیں آسکتا وہ ایک آدھ کو مار کے بھی نکل جائے گا سڑے کے کنارے کار رو کے میں نے سگرٹ سلگائی اور آگے کا انجن بونٹ کھول دیا تاکہ معلوم یہ ایک گاڑی گرم ہوئی ہے یا کسی خرابی کے باعث میں وہاں رکنے پر مجبور ہوں پولیس کی وردی پہن کے میں نے بہت اچھا کیا تھا اگر میں سادہ کپڑوں میں ہوتا تو مجھے ہر لحظہ پکڑے جانے کا خدشہ لاحق رہتا وردی سے مجھے دوسرا فائدہ یہ ہوا تھا کہ میں ہر تھانے دار کی طرح برمانی کر سکتا تھا پیسے نہ ہونے کی صورت میں کسی سے بھی ریشوت لے سکتا تھا کسی بس یہاں ویگن والے سے جس سے زیادہ سے زیادہ بغیر ٹکٹ سواریاں بٹھا رکی ہوں ٹریفک کی خلاف وردی کرنے والوں سے کسی بھی پھڑے میں ٹانگ اڑا کر بل ادا کرنے کے لیے رکم نہ ہو تو کہیں بھی کھانا کھا کے ڈکار لیے بغیر روانہ ہو سکتا تھا سواری کے لیے کسی بھی رکشہ ٹیکسی کو پکڑ سکتا تھا شریفانہ لباس میں آدمی کتنا مجبور ہو جاتا ہے تھانے دار کی وردی میں کتنا خود مفتار میری جیب میں ابھی ڈھائی ازار کی نکت رقم موجود تھی اور یہ بھی اسی تھانے دار کی کمائی تھی جس کی وردی میں نے زیب دن کر رکھی تھی لیکن میں سوچ رہا تھا کہ وردی اور یہ رقم کب تک میرا ساتھ دیں گی موسیقی موسیقی